السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاٹ میٹکس پرنٹر کام کیسے کرتا ہے تو سب سے پہلے ڈاٹ میٹکس پرنٹر کی بیسک سیاں ہیں یہ جو آپ کو سانے نظر آ رہا ہے یہ اس کا کہلاتا ہے کارٹریج اسی کارٹریج کے اندر جو ہے ڈربن ہوتا ہے اور اس کی مدد سے یہ پرنٹ کرتا ہے یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اور یہ ہیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر پنس ہوتی ہیں اور یہ ڈربن جو ہوتا ہے اس کے آگے سے پاس ہو رہا ہوتا ہے یہ پیچھے ڈرم اس ڈرم کے سینٹر میں سے یہاں سے پیج آؤٹ ہوتا ہے اور یہ پنس جب ڈربن کے اوپر سے ہوتی بھی سٹریک کرتی ہیں تو سٹریک کرنے پر وہ اس ڈربن کا بلیک ڈاٹ پرنٹ کے اس پر پیج کے اوپر جو ہے امبوز کر دیتی ہیں اسی لئے اس کو ڈاٹ میٹکس پرنٹر کہتے ہیں تو یہ جو ہیٹ ہوتا ہے اس کے اندر پنس ڈسپلے ہوتی ہیں اور ان پنس کی مدد سے پرنٹ کرتا ہے کارٹریج کیسے انسٹرول کرتے ہیں یہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہاں پر اس کے اندر آپ کے پاس آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے یہاں پر گرووز بنے ہوئے ہیں تو ان سوکٹس کے اندر یہ آپ کا کارٹریج کے بیک سائٹ پر جو یہاں سوکٹ دیا ہوئے یہ اس میں انسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اندر جو ہوتا ہے وہ جس لائک جو سپائک بنینی ہیں وہ یہاں جا کے فکس ہو جاتی ہیں اور اس کی مدد سے جو ہے یہ ریبن جو ہوتا ہے وہ موف کرتا رہتا ہے تو آپ کو جو ہے اگر آپ نیا اس میں کارٹریج اسٹرول کریں یا اگر آپ کا ریبن یا پرنٹر لائٹ پرنٹ کر رہا ہو تو وہ بہت ہی آسان ہے آپ جو ہے اس کا موڈل نمبر بتا کر کے آپ جو ہے یہ کارٹریج جنرلی طور پر ایک ہی کارٹریجز ہوتے ہیں جو سارے موڈلز کے لیے جو ہے وہ اسٹرول ہو جاتے ہیں اب آپ اسے سمپلی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو نیچے جو اس کا جو ساکٹ دیا ہے یہ جو ہے ساکٹ کے اوپر ہو جس پر اوپر سپائک بنینی ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر آپ نے جائے اس کو پریس کر دینا ہے تو آپ اس کو رکھ کر کے ذرا سا ہلکا سا زور دیں گے تو یہ جو ہے وہاں پہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو سراؤننگ سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس کے اوپر صحیح طرح سے بیٹھا ہو اور یہاں سے آپ گھمائے تو اس سے جو ہے گھمانے سے ریبن بھی آسانی سے موف کر لو صحیح اچھا اس کے بعد کریں گے کہ یہ جو ریبن ہوتا ہے نا اس کو اپنے ہیٹ کے آگے جو ہے آپ نے سلائٹ کرانا ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے اس طریقے سے یہ اس کے سلائٹ کر جائے گا اس کے آگے سے تاکہ پنس اس سے ہٹو تو وہ پھر جو ہے پرنٹ دے سکے تو یہاں اس پر جو آپ کو سمودھ سا کرو نظر آ رہا ہے اس کرو پر جا کر کے آپ اس کو سلائٹ کریں اور یہ اندر کی طرف چلا جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ ٹائٹ کر لیں تو یہ اس کو ریبن کو بلکل ہٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے دیکھیں اوپر نظر نہ آئے گی جیسے اس پوزشن میں سیٹ ہے نا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے باہر نہ نکلا ہو اچھا اب اس میں پیج کیسے سیٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر پیج سیٹ کرنے کے لیے یہ جو بیک سیٹ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ اس کے پیج کو انسرٹ کرنے کے لیے نہیں گئی ہے دیکھیں نا اچھا یہاں پر جو ہے ایک عدد نوب ہوتا ہے اس پر تو ٹوڑ گیا ہے ورنہ ایسے یہاں پر ایک پلاسٹک کا ہیٹ نکلا با ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ڈرم پر پیج کو ٹائٹ یا لوس کر سکتے ہیں دیکھیں نا ورنہ کچھ میں آٹومیٹک سینسر بھی لگاؤتا ہے جیسے اس میں آٹومیٹک سینسر ہے تو اس آٹومیٹک سینسر کی مدد سے پیج کو خود ہی پک کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم آپ کو اس میں پیج جو ہے انسرٹ کر کے دیکھاتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے یہاں سینسر ہوتا ہے جیسے آپ اس پیج کو ہلکا سا اس کے قریب لے کر جائیں گے یہاں بیک سائیڈ سے اندر لیں اس کا ہیڈ ڈلا اور اس نے پیج کو خود ہی پک کر لیا ورنہ اتر وائس آپ کے باس سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کے باس ہیڈ نکلا با ہے پلاسٹک کا تو آپ اس کو جیسے ہی آپ آگے کریں گے تو وہ لوس ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ پیپر ہاتھ سے اسی طریقے سے ڈالیں گے اور یہاں سے وہ پیج بہار آ جائے گا تو آپ اس سے بھی اس پیج کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے سائیڈ میں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا جو نوب ہے اس نوب کو بھی دھما کر کے پیج کو اوپر یا نیچے سیٹ کیا جا سکتا ہے یا یہاں پر ایک بٹن بھی ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا اپن ڈاؤن سیٹ کر سکتے ہیں پرنٹ کرتے وقت خیال کریں تیڑا ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے ایجسٹ کریں یہاں سے لوز کر کے اچھا لوز چھوڑنا نہیں ہے پیج ایک دفعہ جب انسٹ ہو جائے بلکل سیٹ ہو جائے اور وہ بلکل سٹریٹ ہو تو آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے اگر آپ ٹائٹ نہیں کریں گے پورا پروگرام آپ کا ایک ہی لائن پر پرنٹ ہو جائے گا یہ بار بار ہیڈ ناشتا رہے گا اور وہ پیج اوپر نہیں ہوگا وہیں پرنٹ کر دے گا اچھا اس کے بعد یہاں اس کے مین کچھ بٹن ہے اس بٹن سے آپ اس کو تھوڑا سا پیج کو اوپر کر کے امبوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر کھینج سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو بٹن ہوتا ہے لوڈ اور ریجیکٹ کا یہ use ہوتا ہے اگر آپ کے بہت بڑی شیٹ ہوتی ہے continuous چل رہی ہو تو آپ کو نیا پیج لوڈ کرنے کے لئے آپ یہ بٹن پریس کریں گے یہ شیٹ کو آگے بڑھا کر نیا پیج پیچھے اسے انسرٹ کر لیتا ہے اب چونکہ یہ continuous پیج نہیں ہیں تو سنگل سنگل پیج ہیں اس لئے ہم اس کو ایک ہی دفعہ اپنے سینسر پر پاس لے کے جاتے ہیں وہ وہاں سے پک کر لیتا ہے اب اسے تھوڑا ساگے کر لیا یہاں پر آپ کے پاس جو دو LED لائٹس نظر آرہی ہیں ان لائٹس کا گرین ہونا ضرور ہی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک ریڈ ہے جیسے اوپر پیپر آؤٹ والی ریڈ ہے تو اس کا مطلب پیپر آپ کا سیٹ نہیں ہے جب آپ یہاں سے ہینڈل سے اس کو لوس کریں گے تب بھی وہ یہ ریڈ لائٹ دے 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 گا ٹھیک ہے تو جب تک دونوں ریڈ لائٹس جل رہی ہوں گے دو میں سے کوئی ایک ریڈ لائٹس تو یہ پرنٹ نہیں کرے گا تو پیج سیٹ کرنے کے پاس آپ چیک کر لیے گا کہ یہاں پر گرین لائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھائی تو آپ کی دونوں گرین لائٹ ہونی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اوکے کنڈیشن ہے پیج سیٹ ہے اور پرنٹ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس میں ہم پرنٹ کمانڈ دیں گے جب ہم جی دولو بیسک کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسئی پروبل치는 جو آتی ہے وہ آتی ہے operating system کیونکہ basic جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے اس کے اوپر جو ہے عبادہ اب ہم نے جو یہ جی دولو بیسک کا پرگرام محطہ ورائے یہ ہم نے وینڈوز 7 کے اوپر پیسی بیسک ایمیلیٹر یوز کرتے ہوئے بنایا ہے جس کے بارے پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ پیسی بیسک کے اوپر پروگرامنگ کر سکتے ہیں اب یہ پروگرامز اب آپ کو جیسے کی یہ جو سورس کورٹ ہے آپ کا اس سورس کورٹ کو اگر آپ نے جی ڈابلو بیسک پرنٹر سے پرنٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ کے باس پرنٹر اسٹالل ہونا چاہیے شکریہ بھئی اب وہ پرنٹر کرتے ہیں پرنٹر کو اسٹالل کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے آپ جائیں تو آجا ہمینے لوکل پرنٹر عباس کا پروگرام پتے ہیں کیونکہ یہ میکرے لائن پرنٹر ہے اور اس کی جو کیبل ہے وہ آپ کو سیریل کیبل ملے گی یو ایز بھی کیبل نہیں ملے گی تو آپ اس کی کیبل کو سیریل پورٹ پر اٹیج کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی جو کیبل ہے یہ اس میں آپ کمپیوٹر کے پیچھے جو آپ کے پاس یہ ساکٹ دیئے ہوتے ہیں تو یہ کیبل جوتی ہے یہ دارٹ میٹرک پرنٹر کی اس میں اٹیج ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے کمپیوٹر کے پیچھے ساکٹ تو پھر آپ کو جائیں کنیکٹر کو یو ایز بی میں کنورٹ کر کے یو ایز بی پورٹ سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اپنا پرنٹر کنیکٹ کرنے کے باد اس کی دونوں کیبلز کو کنیکٹ کرنے کے باد جو ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں لائن پرنٹر والی پورٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آگے بڑھ جائیں نیکس کرنے کے باد یہ آپ سے خود بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انسٹالیشن سیڈی وغیرہ ہے اس سے آپ نے سٹال کرنا ہے یا جو نیچے جو دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی آپ کے پاس پرنٹر کا موڈل موجود ہے تو یہ جو لسٹ ہمارے پاس ہے یہ سارے پرنٹرز ہیں جن کی یہ لسٹ ہے اور ان کے بلٹن سوفٹوئرز ونڈوز کے ساتھ لوڈ ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے اپنا موڈل سیلیکٹ کر کے اس کو آپ سٹال کر سکتے ہیں اب یہاں پر جیسے ہمارے پاس اپسن کا موڈل ہے ہم اپسن پر کلک کریں گے تو اپسن کے جتنی بھی پرنٹرز کے ڈرائیورز موجود ہیں ان کے ایک لسٹ آ جائے گی تو ہمارے پاس ایلیکس سیریز کا پرنٹر ہے سی ہنڈرڈ والا تو ہم یہاں سے اس کو لسٹ کو نیچے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے جب ہمارے پاس ایلیکس مل جائے گا تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لے گی تو یہ دیکھیں کہ ایلیکس سیریز اس کے اندر آ گئی ہے اب ہمارا جو پرنٹر کا موڈل لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ لسٹ آ جائے گی تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیا اور ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ آلڈی اسٹال کیا ہے ہم آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کرنٹلی اسٹال ڈرائیورز مل جائے گا یا آپ نے اس کو ریپلیس کرنا تو آپ اگر کرنٹلی اسٹال ہے اس کو اس لیے نیکسٹ کروں گا اس والے اپشن پر کیونکہ آلڈی میں نے یہی والا پرنٹر پر اسٹال کیا ہے آپ سے اپشن نہیں پوچھے گا آپ بس وہاں سے اس پرنٹر کے موڈل کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کرتے جائیے گا وہ اسٹال کر لے گا پھر ٹیسٹ پیچ پرنٹ کرے گا اور وہ جو ہے گوڈ ٹو گو ہے کہ بھائی آپ اس پر پرنٹ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے بھیک تو یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ ڈوٹ میٹرکس پرنٹر کو اپنے کمپیٹر پر سٹال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس ہم یہاں سے آ جاتے ہیں باہر اور جلتے ہیں واپس اپنے جیو ڈو بیسک پرگرام پر تو اب یہ پرگرام میں نے ٹائپ کیا ہے اب مجھے اس پر ڈوٹ میٹرکس پرنٹر پر پرنٹ چاہیے تو پرنٹ ہمیں بورڈ میں دو چیزوں کا نکالنا ہوگا ایک تو یہ جو سامنے لکھا ہوئے اس کو ہم سورس پرگرام کہتے ہیں اور اس کا جو ہم پرنٹ نکالتے ہیں وہ سورس لسٹ کہلاتی ہے تو اب اس کو پرنٹ نکالنے کے لئے لسٹ کو پرنٹ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لسٹ سے پہلے لگا دیں ٹھیک ہے بھئی لسٹ کمانڈ یہ لکھتے ہیں بس اس کے آگے لسٹ کمانڈ سے پہلے لسٹ لگنے اب آپ جیسے ہی انٹر کریں گے تو یہ اوپشن یہ اوکے دے رہے مرنہ ادھر وائز اگر آپ لسٹ لکھتے اور انٹر کردے تو آپ کے پاس تو اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتی ہے تو یہ اوکے اس لئے دے رہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے پروگرام یہ پرنٹر کو سینڈ کر دیا گیا اب دوسری دب ہم پرنٹر کو دیں گے تو یہاں ہمارا جو پرنٹر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا یہ تو پرنٹی نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ پیسی بیسک کا ایمیولیٹر ہے اس کے پرنٹ کرنے کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ یہ یہاں سے اس کو کلوز کرنا پڑے گا جیسے ہم اس پروگرام کو کلوز کریں گے تو یہ جو اسٹرکشن جو بیک گراؤن میں اس کی میموری میں سیوے یہ پھر وینڈوز کے ہینڈوبر کر دے گا اور وینڈوز پرنٹر کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر وینڈوز پرنٹر سے کہہ اسٹرکشن دے گا کہ اب آپ پرنٹ کر دو جیسے ہم نے اس پروگرام کو یا تو آپ آپ ڈیریکٹل سکرین سے کلوز کر دیں یہاں پر آپ سسٹم کمانڈ لگ کر کے اس کو بن کر دیں اب جیسے آپ نے بن کر دیں آپ کے سامنے ایک سکرین دسپلے ہوئی تھی اور اس سکرین کے دسپلے ہونا کا مطلب ہے کہ اس نے وہ پرنٹر کو کا انسٹرکشن دے گئے یہ پروگرام آپ نے پرنٹ کرنا ہے یہ دیں گے پرنٹر نے اس کو پرنٹ کر دیا تو یہ آگیا ہمارا پی سی بیسک کا پرنٹر کا آؤٹ پوٹ تو ہم نے پی سی بیسک کی بدت سے اس کو پروگرام کو جو ہم نے ٹائپ کیا تھا اس کو پرنٹ کروا لیا اب یہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ ڈیریکٹل پرنٹ نہیں کرتا جیسے ہم انسٹرکشن دے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پی سی بیسک پروگرام ہے یہ کیمیولیٹر پروگرام ہے یہ جی دیو بیسک کی ایک موڈیفائید شکل ہے تاکہ اس کو ہائی اینڈ جو آج کے موڈرن آپریٹنگ سسٹم میں اس کے اوپر چلایا جا سکے ورنہ وہ تجھے وینڈوز میکسیمم ایکس پی تک سپورٹ کرتا ہے اور وینڈوز ایکس پی تک آپ جی دابلو بیسک پر ڈیریکٹلی کام کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس جی دابلو بیسک کا آپریٹنگ سسٹم ہے وینڈوز کا وہ ڈیریکٹ جی دابلو بیسک سے یہ اسٹرکشن دیتے ایل لسٹ اور پرنٹر کنیکٹ ہوتا تو وہ ڈیریکٹلی اسی وقت پرنٹ دینا شروع کر دیتا جن کے پاس وینڈوز 7 ہے یا وینڈوز 10 ہے تو وہ اس پر ڈیریکٹلی پرنٹ نہیں دے گا تو وہ جیسے ہی پروگرام کو کلوز کریں گے تو پھر وہ پروگرام جو ہے پیسی بیسک کا وینڈوز پرنٹر سپولر کو ہینڈوبر کرے گا پھر وہ پرنٹر ڈیریکٹلی پرنٹ کر دے گا صحیح ہوئی تو یہ تو آگئی آپ کی سورس لسٹ اب ہم دوبار سے اس پیج کو انٹر کرتے ہیں اور اسی پیج کے بیک سائٹ پر جو ہے ہم پرنٹ کریں گے اس پروگرام کا ریزلٹ اب یہ ایسے دیکھیں اس نے ہمارا پرنٹ کیا پروگرام اور ہمیں چاہیے پیچھے اس کا آؤپوٹ اس کو یوں ٹرن کریں ہاں آپ کے پاس یہ سیدھا پیج تھا آپ اس پیج کو بالکل اپ سائد ڈاون یوں ورٹیکل کریں اور اس کے بعد جو ہے تیشے پرنٹر کے سینسر تک لے کے جائیں اچھا یہ دھیان رکھیں گے آپ کو یہ جو سائٹ میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرم ہے نا یہ ڈرم کے سائٹ سے پیج نظر آئے آپ کو آپ نے اپنا پیج اس طرح سے سائٹ کرنا ہے کہ ڈرم کے اوپر آئے بہت زیادہ سائٹ میں نا دیکھیں یہ ڈرم کے بلکل جو ہے اوپر اس طریقے سے یہ ڈیچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈرم کے اوپر ہوگا تو آپ کا پروگام بلکل سائٹ فلائز پرنٹ ہوگا اگر یہ ڈرم سے بہت زیادہ آگے پیچھے بھاگے گا تو اس کی علامنٹ اچھی نہیں لے گی اب ہم دوبارہ بیسی بیسی کو اوپن کر لیتے ہیں اب ہم نے پروگام جو ٹائپ کیا تھا پہلے سے ہم نے اسی لئے سیف کر لیا تھا تاکہ ہم اس کا آؤپپٹ بھی پرنٹ کروائیں کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی بس لائکی ہے کہ پرنٹ ڈائریکٹل ہی نہیں کرتا آپ پرنٹ کرنے کے بعد آپ کو پروگرام کو کلوز کرنا پڑے گا پھر وہ آؤپپٹ پرنٹر کو سینڈ کرے گا ٹھیک ہے بھئی تو ہم اپنا پروگرام لوٹ کر لیتے ہیں اچھا اب آپ کو آپ کو جب آؤپپٹ پرنٹ کرنا تو اس کے لئے یاد رکھیں کہ آؤپپٹ پرنٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس جتنی بھی پروگرام کے اندر پرنٹ سٹیٹمنٹ ہیں ان سٹیٹمنٹ کے ساتھ L لگانا ضروری ہے جس طرح ہم نے لسٹ سے پہلے L لگایا تھا تو اس کا مطلب L کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ سکرین پر سوفٹ کوپی پہ نہیں بلکہ ہمیں پرنٹر کے ذریعے اس کو ہارڈ کو پرنٹ کرنا ہے تو اب اگر کسی بھی سٹیٹمنٹ کو جیتی بھی سٹیٹمنٹ سے آپ کو جب اس کا ریزرٹ جو ہے وہ پرنٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ کے پرنٹر کے ذریعے پیج کے اوپر تو آپ یہاں تمام پرنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ L لگاتے اور آپ جو ہے فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیپ بھی مینشن کر سکتے ہیں تو ٹیپ مینشن کرنے سے جو ہے وہ بلکل اسی طرح جیسے بتایا تھا آپ کو جو ہے آپ کی جو پرنٹنگ ہوتی اس کو پیج کے سینٹر پہ جو ہے وہ پرنٹ کر دے گا تو آپ یہاں سے ٹیپ کمانڈز کے ذریعے جو ہے انسٹرکشنز دے سکتے ہیں اچھا جناب بس یاد رہے کہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ سے پرنٹ کی ان کے ساتھ L لگانا ہے باقی ساری جو آپ نے پروگرامنگ سیکھی وہ بلکل ویسے ہی رہے گی اب آپ چلیں رن کر کے جب آپ پرنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر سکرین پہ کچھ نہیں بلکہ کیا لکھا وہ نظر آ رہا ہے اوکے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اسٹرکشنز کامانڈز اس کو نیتی پرنٹ کرنے کے لیے وہ اس نے آگے وینڈوز کے ہینڈ آور کر دی ہیں اب یہ اس کے پروگرامنگ کے اندر ہی ایسا ہے کہ آپ جب اس کو کلوز کریں گے تب یہ اسٹرکشنز یہاں سے جائیں گی پرنٹر کو پرنٹر پرنٹ کرنے سے یہاں ہماری پرنٹنگ کمپلیٹ ہو گئے اگر ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر آپ کا پرنٹر پرنٹ نہیں کر رہا تو یاد رکھیے گا کہ یہاں سے آپ پرنٹر میں آ کر کے اپنے پرنٹر کو سیلیکٹ کریں اور اس پرنٹر کو سیٹ اس ڈیفالٹ پرنٹر سیلیکٹ کروا دیجئے گا تو آپ یہاں سے جیسے ہی رائٹ کلک کریں گے تو آپشن آپ کے پاس ڈسپلی ہو جائے گا اور اس اوپشن سے آپ اس کو سیٹ اس ڈیفالٹ پرنٹر پرنٹر کلک کر کے اس کو ڈیفالٹ پرنٹر سیلیکٹ کر دیجئے گا جیسے یہ ڈیفالٹ پرنٹر کے دور پر سیلیکٹ ہویا ہے تو ایک تو آپ یہ کام کر کے چیک کر سکتے ہیں دوسرا آپ یہ کر لیجئے گا کہ یہاں سے چیک کر لیے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائٹ تو نہیں جل رہی اگر جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیڈ لائٹ ڈسپلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ پرنٹر ریڈی نہیں ہے آپ نے خود سے پاس کیا خود سے بھی ہم کر سکتے ہیں یا پیج سیٹ نہیں تو آپ پیج سیٹ کر کے اس ریڈ لائٹ کو پہلے گرن کر لیجئے گا پھر اس کے بعد آپ پرنٹ دیجئے گا یہ کفور کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو دیکھیں جیسے اس نے پیج سیلیکٹ کیا یہ ریڈ لائٹ خود سے ہی اور اگر آپ یہاں ہیٹ کی مدد سے سیٹ کر رہے ہیں تو پہلے یہ بٹن پریس کر کے جو ہے آپ اس کو پاوس پہ لے جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پیج سیٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ پاوس کا بٹن کلک کریں گے تو یہ گرین ہو جائے گا پاوس سے ہٹ جائے گا اور پھر آپ پرنٹ نکال لیں تو یہ چھوٹی سی دو ٹیکنک سے ان کو آپ دماغ میں رکھئے گا تینکیو